ایک ایران کرنے والا معاملہ ہے جو نکل کر فارم نے آرہا آپ کو بتا دے گی راجف سان سے یہ معاملہ ہے جو نکل کر فارم نے آرہا جہاں ایک ویکتی جو ہے بیک مانگنے والا ویکتی جو ہے پنتالی فال کے آدمی پہ جو ہے چاکو فیوار کر رہا تھا آپ کو بتا دے کہ اکثر ہم جب اپنی گاڑیوں پہ جاتے ہیں پیدل کہیں بیاں مارکٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں جو ہے بزاروں میں کچھ لوگ جو ہے بیک مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ چاہیوں نے پاند asked رویے کچھ کھانے کا فرمان ہے جو ہم نے دے رہتے ہیں مگر کہیں جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں بیک مانگ رہے ہوتے ہیں مگر ہاتھ باجو سب کو جو ہے فیر فلامت بھی ہوتے ہیں تو اسیف جو ہے ہم کئی بعد فربال بھی اٹھا دیتے ہیں کہ آپ اگر بیک مانگ رہے ہیں تو بیک مانگنے سے اچھا ہے کہ آپ کوئی دہاڑی لگائی ہے یا کوئی کام کیجئے بیک مانگنے سے یہی اچھا ہے کہ آپ دیہاری لگا کے اپنے گھر کا گھرہ کیجئے تو ایسا ہی یہاں پہ یہ جو معاملہ دیکھنے آیا ہے یہ آدمی جو ہے اپنی گاری پہ کسی کام کی طرف جا رہا ہوتا ہے ٹرائفک سگنل کی بات کریں تو وہاں جب اس کی گاری رکتی ہے تو اس کے بعد جو ہے اس ویکتی سے ایک آدمی بیک مانگ رہا ہوتا ہے تو جب یہ اپنی گاری میں بیٹھ کے گھالی اتنی فی ہی بات بولتا ہے کی کہتے ہیں آپ اگر ٹھیک تھاک ہیں پہ کام کیجئے آپ کام کیوں نہیں کر لیتے ہیں پھرحال موقع پہ جو ہے گرفتار کرتی ہے اور شخص کو بھی جو ہے ہفپیٹل میں پہنچایا جاتا ہے علاج کے لیے مگر آپ کو بتا دے کہ آپ سوچئے کہ وہ بیکھاری بھی بیک مانگنے والا بیکھاری ہے جس کو ایک شخص نے جو ہے رائے دے دی کہ آپ ٹھیک تھاک ہیں آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ کیوں بیکھ مانگ رہے ہیں تو اتنی فی بات سن کر جو بیکھاری نے آئے تیف چاکو پہ جو ہے بار کر دیا آپ کو بتا دیں کہ پھرحال موقع پہ جو ہے نفذی کی ہفپیٹل میں جو ہے علاج چل رہا ہے تو میٹر جو ہے انویسٹیگیشن یہ جو انویسٹیگیشن میٹر رہے گا پلیس تھے جو ہے پکھاری کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو کہیں نہ کہیں آپ سوچئے کہ بیکھ مانگنے والے بھی کچھ لوگ آپ دیکھیں جو بیکھ بھی مانگتے ہیں اور اوپر سے اگر آپ انہیں سمجھا بھی دیں کہ اگر آپ شریر پہ بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو آپ اپنا کما بھی فکتے ہیں دیہاری لگا کے کھا بھی فکتے ہیں آپ کو بیکھ مانگنے کی ضرورت کیا ہے تو اس بیچ جو ہے بیکھاری کو اتنی وضع خندک آ جاتی ہے وہ پینتالیف حال کے آدمی پہ جو ہے تیفتیار سے جو ہے بار کر دیتا ہے اکثر ہم آج بھی اگر بات کریں اپنے جمہو کشمیر کی بات کریں ہم بھی جب کہیں آتے جاتے ہیں مارکٹ میں جاتے ہیں چاہے اول فیٹی مارکٹ میں جائیں پرانی منڈی جائیں پتوچگان کہیں بھی ہم جائیں چاہے پاوش ایریہ میں چل جائیں گاندین اگر بھی چلے جائیں وہاں پہ بھی ہمیں ایک فر ایف بھی کھاری دیکھتے ہیں تو چلیے کچھ لوگ کیا ہم کیا کچھ لوگوں کی بات کریں کھانے پینے کی چیفیں بھی انہیں ایک مدد کی طور پر دے دیتے ہیں یا ان کی مدد بھی کر دیتے ہیں مگر کئی بار ہمارے بھی دماغ میں یہ چیف آتی ہے کہ یہ شکف ہے یا یہ مہلا جو ہے یہ واقعے میں بلکل ٹھیک تھاک ہے تو یہ کیوں نہ کوئی کام کر کے اپنا گھر جو ہے کیوں نہیں چلا فکتی ہے تو اگر ہم بھی کسی کو یہ چیف بھولتے ہیں تو سامنے والا گھر بھی کھاری ہے وہ ہم پہ تیرے فتح دیار فیوار کر دے سوچنے والی بات تا ہے تو جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اپنی رائے جو ہے ہمارے کومنٹ فکش میں فرور دیجئے گا پھر حال یہ جو غبہ نکل کر سامنے آ رہی تھی راجے افثان سے نکل کر سامنے آ رہی تھی جہاں پہ ایک پنتالیف حال کے آدمی پہ جو ہے ایک بکھاری نے جو ہے چتے فر چاکو پہ جو ہے بار کر دیا پھر حال شخص کا جو ہے علاج چل رہا ہے اور بکھاری کو جو ہے گرفتار بھی کر لیا گیا تو جتنے بھی لوگ ہمارے فتح میں جوڑے ویڈیو کو شیئر فرور کیجئے گا اور اپنی رائے بیچ ہوئے ہمارے کومنٹ فکش میں فرور دیجئے گا اور جانتگاری اور اپ ڈیٹس کے لیے جوڑے رہیں انڈیاں ٹربیوں نہیں